محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 بڑھتا ہے شہدی کے دشمنوں پر بے شمال کرتا ہے کیا بات ہے یا جندہ مار کیا بات ہے قرآن یہ علی کے قصیدیں بڑھتا ہے شہدی کے دشمنوں پر بے شمال کرتا ہے تم نے ہاتھ اٹھا دیم احسان کا بد احسان دینا چاہتا تو میں سیکر ہوں آپ کے احسان تھا گاسہ نہیں بننا چاہتا قرآن جب دو ہی کام کرتا ہے علی کے قصیدیں بڑھتا ہے جہاں علی کے دشمنوں پر بے شمال کرتا ہے اب اللہ بھی صرف تو ہی کام کرتا ہے تمہیں بات معلوم ہے سن کے بولنا اللہ بھی صرف تو ہی کام کرتا ہے پوچھو وہ کیا اللہ بھی آل محمد پر ضرور کرتا ہے جہاں آل محمد کی دشمنوں پر بے شمال کرتا ہے باقی سارے کام اللہ والے علی خود حرف کرتا ہے باقی سارے کام اللہ والے علی خود حرف کرتا میں پرسلے ممبر ہوں تو سبی کر دوں میری امبر پہ نہیں جانا کیونکہ شیعہ مدب میں امبر کا تو طرق ہے نہیں میں نے سبی کر دے حد کے بعد کیا آپ نے فائدہ بھائی کھوپے کا ممبر تھا کھوپے کا انات کا امام میرا پاپ شاہدی ممبر تو تجھے فرما دوں میرے مولا نہیں فرما رہا تھا کھوپے راہو میں ہی والی ہوں جس نے آسمان کو بنایا میں ہی والی ہوں جس نے زمین کو بنایا میں ہی والی ہوں جو موت دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو زندگی دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو شکلوں میں شکلیں بناتا ہوں میرے مولا اپنا تارے فرما رہے تھے کہ اچانکے بندہ اٹھا اس کے کہنے سے کہا یا علی یہ تو اللہ کے فضائل ہے یہ نمبر خاتے میں ڈالتا ہے میرے پاس شاہد نگا چپ چپ زمین پہ بیٹ یہ علی کے واقعی مسائل نہیں ہے یہ علی کی نوکلی ہے فضائل اس سے آگے ہے یہ علی کی نوکلی ہے فضائل اس سے آگے ہے میں نے مانکے کبھی خیرات نہیں لی میں الیکشن میں ذات کر نہیں بنا کیونکہ میرا امام الیکشن میں نہیں بنا میں نے کبھی دیکھا بحاد اٹھاؤ میں نے کبھی دیکھا میں ہی علی ہوں جو زندگی دیتا ہوں میں ہی علی ہوں جو موت دیتا ہوں بندے پرشان ہو کے اللہ قرآن میں کہتا ہے تم پرشان جتنے ہو کے میں چودہ نیٹ میں اتنا قرآن پڑھ کے ترہ جاؤں اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے کو جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اب اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں جسمانی عزم بڑھ رہا ہوں میرا اپنے پتہ نہیں ہے میں جسم نہیں رہتا دوسری عزم اللہ کہتا ہے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اب یہ اللہ کے ہاتھ کہاں سے آگے اگر ہاتھ ہیں پھر بادو بھی ہوگی اگر بادو ہے تو سینہ بھی ہوگا اگر سینہ ہے تو جسم بھی ہوگا اگر جسم تھا تو امبیاء کو بھیتا رہا خود بھنیا گیا اب تو ہی تمشکوک ہو جاتی جب توفے کے ممبر پوچھا گیا مولا وہ ہاتھ کون سے ہے جس سے اللہ نے عادت کو بنایا تھا وہ آخری وندر تک پرلا تشمیح میرے پاس شانی اپنے قیامات کے لیے جیسے دونوں ہاتھوں کو بہت نکال کے میرے پاس شانی نے کہا قسم اس خودا کی جس کا ایک قبض ہے قدرت میں علی کی امامت ہے شیح وحد ہے شیح وحد جن میں چاریس دن آدم کی مٹی کو خبیر کیا کیوں میں نے قرآن کی ابھی آیت پڑھی میں صحابی کا فرمان پڑ جاؤ شیح وحد ہے شیح وحد میں پانچ منٹ میں باقی ہیں شیح وحد میں جلال عزیسیو کی شیح وحد نے اپنی کتاب از فرق میں لکھا جلال عزیسیو کی تاریخی خدفہ میں لکھا ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی یہ میرے پہلے کام ویڈیو مڑھ میں نہ جانا شیح وحد میں کتاب از فرق میں لکھا یہ ایک بندہ کابر میں تواف درہا اس نے مستورات کو دے بوری نگاہ کے ساتھ کہ علی مولا نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مان وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے خلیفہ وقت کے پاس جا گی جا کے کہہ لے کہ خلیفہ وقت میں کعبے کا تواف کرنا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مان اس کے ذہر میں یہ بات تھی کہ ابھی میں خلیفہ وقت تو یہ شکایت کروں گا علی کے خلاف اکتری پھر جائے کہ درانے عبادت نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ علی لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اس کے ذہر میں یہ بات تھی علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مانا اب شبیلی نمانی اپنی کتاب میں لے کہ خلیفہ وقت میں پر چھٹے انہوں نے زور سے دوسری کال پہ تھپڑ مانا جیسے اس کے دوسری کال پہ تھپڑ بچا اس نے دونوں دالوں پہ ہاتھ رکھا دونوں دالوں پہ ہاتھ رکھے دھوڑا سا پیچھے ہاتھ کے وہ کہتے لے کہ میں آپ کو شکایت کرنے آئے تھا آپ نے ایدھر کو مار دیا اب شبیلی نمانی لکھتا ہے خلیفہ وقت پھر اٹھے انہوں نے کہا تو یہ شرم نہیں آتی تجھے اللہ کی آخر نے دیکھا تھا اللہ کے ہاتھ رکھا اللہ کی آخر نے دیکھا اللہ کے ہاتھ رکھا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے میں موضوع شیئر نہیں سکتا موضوع میرا اور غدیر کا مطان تھا پرانوں پہ پران تھے پرانوں پہ پران تھا اوپر رسول سے رسول کے ہاتھ میلی کا ہاتھ اب غدیر کے مطان صرف شہید کا جملہ نہیں آگیا اس سے پہلے بھی کچھ بات کی گئے کیا ہی گئی آپ کا بیٹا ہنگ کر کے جائے نہ کسی گولی کر رہے نہ کسی فتوے کر رہے یہ زندگی مجھے مولا علی کے دی ہوئی ہے جب تک جینا ہے مولا علی کے صدقے جینا جب میرے مولا چاہے کہ مجھے واپس جانا ہے مجھے مڑنا نہیں ہے کیونکہ علی والا کبھی مڑتا نہیں ہے کیا بات ہے غدیر کا مجان تھا پرانوں پہ پران تھے پرانوں پہ پران تھے اوپر رسول سے رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ بھلند کر کے رسولِ خدا نے کہا صحابیوں میں تمہارا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں رسولِ خدا نے پہلا جملہ کہا صحابیوں میں تمہارا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پوچھو وہ کیا رسولِ خدا نے کہا آج تک تم نے وہ سب باتیں مانی میری ہر بات میں ایمان لے کے آئے جو میں نے تمہیں کہا جنہیں تمہیں دیکھا نہیں تھا تم نے میرے کہنے پہ مانا میں نے کہا اللہ ہے تم نے مانا میں نے کہا چندل ہے تم نے مانی میں نے کہا دوزک ہے تم نے مانی میں نے کہا موت آئے گی جب چندل میں جاؤ گے تم نے چندل مانی دوزک مانا میں نے کہا اس رہیل ہے چمرہیل ہے تم مانتے رہے آج ہے توہیق کے آیاموں میں سے آیام میں آخر میں وہ سب باتیں جو تم نے آج تک سنی تھی وہ سب تمہیں دکھانا چاہتا ہوں رسولِ خدا نے کہا میں وہ سب باتیں تمہیں آج دکھانا چاہتا ہوں رسولِ خدا نے پہلا جملہ کہا الحمدللہ سانسے بھی رکھ جائیں بہت سے بزنی جملے ہیں دنیاں چھوٹی بڑے جملے بڑے ہیں میرا قادر صدا چھوٹا ہے جملہ بہت اگلی رسولِ خدا نے علی پادشاہ کا ہاتھ پڑ ہاتھ پڑ رسولِ خدا نے پہلا جملہ تھا رسولِ خدا نے کہا حازہ آدم یہ آدم ہے حازہ موسیٰ یہ موسیٰ ہے حازہ عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے حازہ ابراہیم یہ ابراہیم ہے حازہ اسماعیل یہ اسماعیل ہے حازہ عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے جب رسولِ خدا نے یہ جملے نہیں ہے لوگوں کے چہرے بھی گھنے شروع ہوئے میں آخر جملے کے لئے پچھوڑ کے جا رہا ہوں رسولِ غدا نے کہا حاضر آدم یہ آدم ہے حاضر عیسیٰ یہ عیسیٰ ہے حاضر موسیٰ یہ موسیٰ ہے حاضر ابراہیم یہ ابراہیم ہے حاضر اسمائل یہ اسمائل ہے جب جملے کہنے پہ چہلے پگڑے رسولِ غدا نے جملہ بدلا رسولِ غدا نے کہا حاضر آدم حاضر خالق یہ آدم یہ آدم ہے اور آدم تخالق ہے حاضر موسیٰ جمرہ سنیئے گا اب پیشک بیٹھنا پیشک دیانا رسول خدا نے جنگہ بدلا رسول خدا نے قام اس دلات یہی نماز ہے آزر زکاب یہی زکاب ہے ایک بنا 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 ب ماشاء اللہ برسی شہید ملت فرمائے ملت علامہ ناصر فال ملتان آٹھا پریر حضرت شاہ شام ملتان درباردہ شاہ شام ملتان اوسی زیردنام میرمدو داداکت وین